احمدہ ونسلی ونسلی وعلا رسولی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبجالک فلیفرہ آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم مصدق رسولہ نبی کریم الامین المکین الروف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم مور تسلیم باواز بلندرود پر اللہم نسنی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وصحابی و بارک وسلم سب دوست مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علی کے سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کے سیدی یا رحمت اللہ العلمین ناگہاں ساکن ہواوں میں روانی آگئی ناگہاں ساکن ہواوں میں روانی آگئی چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی رحمت حق کو یکا یک ایک بہانہ مل گیا حضرت آمنہ کو کن تو کنزن کا خزانہ مل گیا حضرت حسنین کو بے مثل نانہ مل گیا اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا ایک بہانہ مل گیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حسینہ جمیلہ دام امور دیتا محمد بڑا کے کلمت اور دیتا حمدر صلاح کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام سامین اکرام دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس مرہوم کے لیے عصال سواب کے لیے یہ محفل پاک سجائی گئے ملک مختیار حسین اولد سے دعا ہے رب کریم اس مرہوم کی مغفرت فرمی اللہ رب العزت اس کو جنت الفردہ اس میں آلام کھائیتا اور بانیان محفل جناب خالد خان بلوج جوید خان بلوج فرحان خان بلوج مبارک بات مستحید کی کہ انہوں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ پاک محفل سجائے ہر بندہ حضور کی محفل نہ سجا سکتا ہے نہ حضور کی محفل میں آ سکتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں تو سامین اکرام جو دوست ملاد مصطفیٰ کی محفل منعقید کرتے ہیں محفل میں آتے ہیں یا محفل کا انعقاد کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہوتے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پاک محفل کو اپنی پاک بارکا میں شرف قبولیت اطاف کر لی اور سامین اکرام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آی کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا کریں رب کینات ہمیں اس کا صحیح صحیح ترجمہ مفہوم بتانے کی اور ہم سب کو پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عزیمت آگئے اور اللہ رب العزت میری زبان کے اوپر کلمت الحق جاری فرقان رب کینات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اشارت فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کریں خوشیاں بنیں اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہو اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں بنیں اب بات سوچنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں حکم کیوں دیا کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو یا اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں بنیں کیوں ضرورت پڑ گئی رفع قینات کو یہ حکم دینے کی قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کی ارشادت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَارِحِدُ میں نہ کوئی خطیب ہوں نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی فاضل ہوں بس ایک طالب علم ہوں توجہ کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشادت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَارِحِدُ دھون دھام سے پیار و محبت سے دھون دھام سے اللہ رب العزت خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس آیتِ کریمہ کا لفظی اور سعادہ تجمع اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَارِحِدُ اللہ رب العزت دھون دھام سے خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فارحین یہ فرد سے نکل آئے گا وجہ کیا ہے کیوں نہیں رب یہ کہنا آپ پسند کرتا توازو ان کے ساری شانِ بندگی یہ ان تین چیزوں کے خلاف دھون دھام سے خوشی منہ آجزی ان کے ساری اور بندگی جب انسان کے اوپر اللہ کا احسان ہو اللہ تبارک و تعالی کوئی نعمت دے نعمت سے نوازے آجزی ان کے ساری اور بندگی یہ انسان کو شکر بجا لانے کا تو کہتی ہے کہ جب تیرے اوپر اللہ کا کوئی فضل ہو اللہ کی کوئی نعمت تو تجھے اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے تو آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ رب کا شکر ادا کریں یہ رب کا شکر ادا کرنے کا کہتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے یہ ایک عموم حکم تھا آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ رب کا شکر ادا کریں لیکن جب حضور امام اللمبیہ علیہ السلام کی باری ہے حضور کی آمد کی باری ہے تو رب کینات نے اپنے سارے قانون قید کلی تبدیل کر دی ہے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی دیا ہے لوگو جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نصیب ہو تو پھر کیا کرو دھوم دھام سے جشن ملو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر دھوم دھام سے جشن ملو ملاد مصطفیٰ کی محفل منعکت کرو ملاد مصطفیٰ کے جلوس نکالو ریلیا نکالو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے دھوم دھام سے جشن ملو اور یاد رکھنا یہاں پہ رب کینات نے صرف ہمیں اجازت نہیں دی حضور کی آمد کی خوشی منانے کی صرف اجازت نہیں دی اجازت بھی دی ساتھ حکم بھی دے دیا کہ دھوم دھام سے جشن ملو اجازت بھی دی حکم بھی دیا اس آیت کریمہ کے اندر قل بفضل اللہ و برحمتہ ف بزالک فل یفرہو اس کے آگے رب کینات فرماتے ہیں ہوا خیرم رب کینات نے ہوا خیرم لگا کر اس کی افضلیت بھی بیان کر دی لوگوں سب سے افضل عمل بھی یہی ہے میرے معبوب کی آمد کی خوشیہ منو صاحب اس سے افضل عمل یہی ہے میرے معبوب کے میلات کے جشن منو میلات کی خوشیہ منو اب دیکھنا یہ رب کینات نے دو چیزیں فرمائے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے اللہ رب العزت خود اپنے معبوب علیہ السلام اللہ رب العزت کی آمد کو اپنا فضل فرما رہا ہے کہ حضور کی آمد حضور کی بیست حضور کی تشریف آوری لوگوں یہ میرا تمہارے اوپر فضل ہے حضور کی بیست تمہارے لیے رحمت ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر رشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا یا باری تعالیٰ کس تیز کا احسان فرمایا کیا تُو نے ہمیں آنکھیں دی اس تیز کا احسان جتلا رہا ہے ہمیں کان دی ہمیں زبان دی ہمیں اتنی خوبصورت جوانیاں دی ان چیزوں کا احسان جتلا رہا ہے فرماتے ہیں نہیں جتنی بھی میں نے تمہیں نعمتیں دی جتنی بھی نعمتیں دی رب کے قناتے ہیں تمام نعمتیں اس دنیا کے لیے دنیا تک ہیں یہ دنیا سے جب جاؤ گے یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائے گی یا باری تعالیٰ پھر کس چیز کا احسان فرما رہا ہے اِذ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولًا اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب تمہیں دے دیا اپنا محبوب تمہیں دے دیا پھر کہ سیعتِ کریمہ کے آگے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلِيْهِمْ آیَاتِهِ وَيْزَكِّهِمْ مَجُعَلِّمْهُمَ الْقِتَابَ وَالْحِكْمَةِ پھر میرے محبوب علیہ السلام کے نبوت کے جو فرائز تھے منصبِ نبوت کے فرائز تو ربِ کہنات نے بیان فرمایا پھر مخلوقِ خدا کے اوپر اللہ رب العزت کے جو انعامات ہوئے حضور کے توصل سے حضور کے صدقہ سے جو ربِ کہنات نے ہمیں انعاماتو سے نوازا ہے ربِ کہنات پھر ان انعاماتو کا اس آیتِ کریمہ کے اندر تذکرہ فرماتے ہیں پھر کتاب و حکمت کا تذکرہ فرماتے ہیں آخر میں فرماتے ہیں اِنْ کَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيضَ لَا لِلْمُوبِينَ اے لوگو محبوب کی آمد سے پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے تم کھلِ گمراہی میں تھے تم تباہیہ اور بربادی میں تھے حالت کے اندھیروں میں تھے حضور کی آمد سے پہلے تم دو زخی تھے جو بچکے وہ دوستی بنتے جا رہے تھے حضور کی آمد سے پہلے تم ہدایت سے محروم تھے ارے کبھی یہ بھی سوچا کہ تباہی اور بربادی سے بچنے کا سبب کون بنے میرے محبوب علیہ السلام کی ذاتِ وَلَا سَفَار بَنی حضور کی آمد ہوئی وادی عرب کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی جب ولادتِ با سعادت ہوئی حضور کی آمد کا صدقہ ربِ قینات نے ہمیں ایمان دیا حضور کے میلات کا صدقہ ہمیں قرآن ملا حضور کے میلات کا صدقہ ہمیں اسلام ملا اور حضور کے میلات کا صدقہ ہمیں کعبہ ملا یہ ساری چیزیں ربِ قینات نے ہمیں حضور کا صدقہ عطا پہا کعبہ تللہ کی میرے محبوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی کوئی عزت نہیں کرتا تھا اللہ کی وحدانیت کا مرکز تھا توحید کا مرکز تھا لیکن اس کے اندر تین سو ساٹھ بت موجود تھے حضور کی آمد سے پہلے لوگ اللہ کی وحدانیت کے بھی انکار رہے تھے حضور کے آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کھلے تشمن بنتے جا رہے تھے حضور کی آمد سے پہلے بیت اللہ شریف کا جب توافع کیا جاتا لوگ ننگے توافع کرتے توافع کرتے ہوئے سیٹھیاں بجاتے تالیاں بجاتے تو جب میرے بابوں بلے صلات و سلام کی آمد میں تو پھر ربِ قینات نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فکم حضور کی آمد سے پہلے تباہی تھی بربادی تھی جہالت تھی حضور کی آمد سے پہلے والدین کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی گلے کے اندر رسی ڈال کر بزاروں کے اندر بیچا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا حضور کی آمد سے پہلے تباہی اور بربادی تھی دوزخی تھے جو بچ گئے وہ دوزخی بنتے جا رہے تھے کوئی سبیل نہ تھی کوئی سبیل بھی نہ تھی ارے کبھی سوچا کیا سبیل بنی کیا سبب بنا شکر کرو اس رب کا اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہمیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ شکر ادا کرو اس رب کا جس نے اپنا محبوب ہمیں دیا ہم تباہی سے بچ گئے ہم دوزخی تھے دوزخ سے بچ گئے جنت کی طرف آگئے یہ سارے کا سارا حضور کی آمد کا صدقہ ہے حضور کے میلاد کا صدقہ ہے سارے کا سارا ربِ کہنات نے ہمیں جو بھی نعمتیں اطا فرمائیں جو بھی نعمتیں اطا فرمائیں ساری کی ساری حضور کا صدقہ اور وسیلہ تھا حضور کی آمد سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر تین سو ساٹھ بوت تھے حکم ہوا کہ اب اسلام آگیا اسلام تو بھاری جوانیوں کو صاف کرنے کے لیے آیا پاک کرنے کے لیے آیا اسلام بیت اللہ شریف کے حرم کو سہن کو پاک کرنے کے لیے آیا صاف کرنے کے لیے آیا حکم ہوا کہ جتنے بھی بوت ہیں جتنے بھی بیت اللہ شریف کے اندر پتھر ہیں سب کو بار پھیک سب کو بار پھیک تو خیال کرنا ایک پتھر ایسا بھی ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا اس کو بار نہیں پھیکنا کیا کرنا ہے باری تعالی فرمایا کہ اس پتھر کو سینِ حرم کے اندر نصب کرتا سینِ حرم کے اندر نصب کرتا جب وہ پتھر نصب ہو گیا تین سو ساٹھ پتھر جو موجود تھے ان کو بار پھیکا گیا اب حکم ہو گیا کہ دو چادرے باندھو اب اس پتھروں کے بنے ہوئے گھر کا تواف کرو بیت اللہ شریف کا تواف کرو تواف کرنے کے بعد جو پتھر میں نے نصب کرایا اب اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ میرے لیے دو رکعت نماز نفل پڑھو دو رکعت نماز پڑھو پھر کیا کرے باری تعالی پھر یاد رکھنا اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا جو پتھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے اوپر جس پتھر کے اوپر قدم لگے اس پتھر کو سامنے رکھنا ہے رب کینات نے حکم دیا یہ باری تعالی کیا وجہ ہے تین سو ساٹھ وہ تو تین سو ساٹھ پتھر تھے ان کو بار پھنکوا دیا ایک پتھر یہاں پر موجود ہے پھر حکم دے رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھنا نماز پڑھنی وجہ کیا ہے رب کینات فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو میرے نبی سے نسبت ہوگی اس پتھر کو میرے نبی سے نسبت ہوگی اگر نبی سے پتھر کو نسبت ہو جائے تو پتھر بے مثال بن گیا آلہ بن گیا اگر میرے معبوب کو ایک رات کو میرے معبوب سے نسبت ہو جائے جس رات کو میرے معبوب پیدا ہوئے رات کو حضور سے نسبت ہو جائے کیا وہ رات بے مثال نہیں بن سکتا کیا وہ دن بے مثال نہیں بن سکتا کیا وہ مہینہ جس مہینے میں میرے محبوب علیہ السلام کی بلادت با سعادت ہوئی کیا وہ مہینہ بے مثال نہیں بن سکتا جس رات کو میرے محبوب علیہ السلام کی بلادت با سعادت ہوئی کروڑوں عربوں خربیں راتیں اس ایک رات پر قربان ہیں جس رات کو میرے محبوب علیہ السلام کی بلادت با سعادت ہوئی اور پھر حضور کا صدقہ ہمیں قرآن بھی ملا حضور کا صدقہ ایمان بھی ملا حضور کا صدقہ اسلام بھی ملا دیکھیں جس رات کو قرآن مجید نازل ہوا ہم سب کا ایمان ہے وہ رات بیسے برکت ہے بیسے اتخار ہے بیسے رحمت ہے کیوں کہ اس رات کو قرآن مجید نازل ہوا جس رات کو قرآن نازل ہو وہ رات بیسے برکت ہے بیسے رحمت ہے جس رات کو سہبِ قرآن نازل ہوا کیا وہ رات بیسے رحمت نہیں ہے بیسے برکت نہیں ہے خدا کی قسم بطری کے اولا بیسے رحمت ہے بطری کے اولا بیسے برکت ہے جن کے صدقے ہمیں قرآن ملات ان کی بیلاتت والی رات بیسے برکت نہیں ہے بیسے رحمت نہیں ہے اور اسی طرح دیکھیں لیلت القادر کی رات وہ بھی حضور کے صدقے ہمیں نصیب ہوئے ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے لیلت القادر کی رات لیکن یہ بھی کبھی سوچا کہ وہ رات ہمیں ملی کیسے وہ بھی حضور کا صدقہ اور وسیلہ ملی وہ رات بیسے رحمت ہے بیسے برکت ہے کیوں کہ اس رات کو رب کی نوری مخلوق ملائکہ فرشت زمین پر اترتے اور یومیاں ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے یومیاں در مصطفیٰ کے تواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں حضور کے در کی سلامی کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے صبح ستر ہزار فرشتے اسلام کو اور جو فرشتہ ایک مرتبہ حضور کے در کی سلامی کے لیے آیا تا قیامت دوبارہ نہیں آئے گا اور لیلت القادر کی رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں ہم کہتے ہیں بیسے رحمت ہے بیسے برکت ہے بلکل بیسے رحمت ہے بیسے برکت ہے لیکن کبھی یہ بھی سوچا جس رات کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ رات کس کے صدقے میلی اور ان فرشتوں کو یہ شان کس کے صدقے میلی یہ فرشتے کون ہیں خدا کی قسم یہ فرشتے میرے مابوب علیہ السلام کے در مستقی کے جھاڑو بردار ہیں جب جھاڑو بردار زمین پر نازل ہو تو بیسے رحمت ہے بیسے برکت ہے بیسے افتخار ہے یار جن کے صدقے ملائکہ کو شان ملی جن کے صدقے لیلت القادر ہمیں نصیب ہوئی کیا ان کی بیست ہو ان کا میلاد ہو ان کی ولادت ہو جس رات کو کیا وہ رات بیسے برکت نہیں ہے وہ مہینہ بیسے برکت نہیں ہے وہ دن بیسے برکت نہیں ہے اور طریقے اولا میرے مابوب علیہ السلام کی آمد بیسے برکت ہے بیسے افتخار ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری آمد مصطفیٰ تسامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمیں جتنی بھی نعمتیں رب کینات نے عطا فرمیں یہ سارے کی ساری سارے کی ساری حضور امام النبی علیہ السلام کی ذاتِ والا صفات کا صدقہ ہے حضور کی آمد کا صدقہ ہے دیکھیں کھانا ہر کوئی کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے پکاتا بھی ہے لیکن جو کھانا محبتِ مصطفیٰ کے اندر کھایا جائے کھلایا جائے یا پکایا جائے رب کینات قرآنِ مجید کے اندر اشارت فرماتے ہیں وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ جو کھانا میرے محبوب کی محبت میں کھایا جائے یا کھلایا جائے وہ کھانا کھانوں جیسا نہیں رہتا اس کو رب کینات شان دیتا ہے عظمت بخشتا ہے جو کھانا حضور کی محبت میں پکتا ہے کھایا جاتا ہے کھلایا جاتا ہے وہ کھانا کھانوں جیسا نہیں رہتا اور یاد جس رات کو میرے محبوب سے نسبت ہو جائے جس مہینے کو میرے محبوب سے نسبت ہو جائے کیا وہ رات دوسری رات ہو جیسی ہے کیا وہ مہینہ دوسرے مہینوں جیسا ہے کیا وہ دن دوسرے دنوں جیسا ہے تو سامین اکرام رب کینات نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمائے جو کچھ بھی رب کینات نے عطا فرمائے سارے کا سارا حضور کا صدقات آم دیکھیں ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں اگر وہی نئے کپڑے ملادِ پستفا کی محفل میں پہن کر وہ نئے کپڑے ہیں تو خدا کی قسم اس کا ثواب بھی زیادہ ہے کیوں کہ ہم نے وہ نئے لباس حضور کے ملاد کے لئے سجھا اب اس لباس کو اس کپڑے کو حضور کے ملاد سے نسبت ہوگی وہ کپڑا دوسرے کپڑوں سے افضل ہے عالی ہے اس کی مثال دوسرے کپڑوں میں نہیں ہے کیوں کہ اس کو حضور سے نسبت ہوگی تو یاد رکھنا جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ چیز دوسری چیزوں سے افضل و عالی بن جاتی ہے اور جتنی بھی رب کیناط نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائے اور سارے کا سارا سارے کا سارا حضور کا صدقہ اور وسیلہ عطا فرمائے سارے کا سارے دیکھو ملک پاکستان رب کیناط نے ہمیں یہ بھی حضور کا صدقہ عطا فرمائے اب پاکستان کی ازادی کے اوپر جا رب کیناط ہمیں کوئی خوشی نصیب فرما دیں بیٹے کی شادی ہو تو ہم اس کے اوپر تو چراغہ کرتے ہیں دھوم دھام سے جشن مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں جب حضور کی آمد کی باری ہے حضور کی میلاد کی باری ہے تو پھر ہم فتوے لگانا شروع کرتے ہیں یہ شرک ہے یہ بیدت ہے ارے آگ لگا دو ان خوشیوں کو جو حضور کی آمد سے ہٹ کر ہیں حضور کی آمد پر شرک اور کفر کے فتوے اپنی خوشی ہو تو سارا کچھ کیا جاتا ہے آگ لگا دو ایسی خوشیوں کو جو حضور کے توصل سے نہیں ہیں حضور کے صدقے سے نہیں ہیں خدا کی قسم رب کے انات نے ہمیں جتنی بھی خوشیات آفرمائی ساری کی ساری حضور کا صدقہ اور وسیلہ تھا ساری کی ساری حضور کا صدقہ اور وسیلہ تھا اور دیکھیں ہم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے محفل سے دے اس محفل کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تلاوت اکلام علیہ پھر اس کے بعد نادچری پڑی جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے خطاب ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم کھڑے ہو کر حضور کی ذات والا صفات پر دروت و سلام کا نظرانہ بیش کرتے ہیں یہ کچھ ہوتا ہے اور یاد رکھنا یہ کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھنا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے یہ بھی حضور کی سنت سے ساتھ دیتا ہے کھڑے ہو کر حضور کی ذات والا صفات پر ملا دروت و سلام پڑھنا آپ کہیں گے کیسا جب انسان کو کوئی خوشی نصیب ہو آپ کو اگر کوئی خوشی رب کی طرف سے کوئی خوشی نصیب ہو اگر آپ بیٹھے ہوں گے جب خوشی کا پیغام پہنچے گا تو آپ فوراں کھڑے ہو کر جو بھی سامنے کھڑا ہوگا اس کو سینے سے لگا کر کہیں گے یار تجھے مبارک اسی طرح ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھنا حضور کی ذات والا صفات پر یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے میرے محبوب علیہ السلام کے شہزادی سیدہ تیبہ تاہرہ حالِ ما فاضرہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ جب میرے محبوب علیہ السلام کے طرح دولت پر تشریف لاتی تو میرے محبوب علیہ السلام اپنی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہو کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے آہلن و سہلن مرحبا کہ میری شہزادی آگئی ہے میری شہزادی ہے اور کسی طرح ایک واقعہ ملتا تھا کہ ایک شادی کی تقریب تھی تو میرے محبوب علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچیوں کو جب نئے لباس پہنے دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے تبسم فرمایا اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام میرے محبوب علیہ السلام نے تبسم فرمایا تبسم فرما کر حضور کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر فرمایا اے بچیوں آہلن و سہلن مرحبا یعنی خوش ہو کر میرے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے جب ارکمہ نے اسلام قبول کیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو میرے محبوب علیہ السلام ان کے لئے بھی کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہا اہلن وسہلن مرحبا تو ہم بھی حضور کی میلاد کی میلاد کی میلاد سجاتے ہیں مسلمانوں کے چہرے خوش ہو جاتے ہیں خوشی اسے کھل اڑتے ہیں جب مسلمانوں کے چہرے خوشی اسے کھل اڑتے ہیں تو پھر مسلمان کھڑے ہو کر حضور کی ذاتِ والا صفات پر پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ اللہ کو سلام شمع بسمِ ہدایت پہ اللہ کو سلام تو سامین کرام یورپے کے ناتے ہیں ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمیں یہ ساری کا سارا حضور کا صدقہ ہے حضور کا وسیلہ ہے اور یاد رکھیں ہم یہاں پر پہنچیں دوستوں نے دعوتیں دی اب یہ نہ کہنا کہ ہم ان کے مہمان ہیں ہم ان کے مہمان نہیں ہیں ہم تو رسول اللہ کے مہمان ہیں کوئی دوست ایسے بھی ہوں گو جن کو ان دوستوں نے دعوت دی لیکن وہ پہنچ نہیں سکے وجہ کیا ہے ان دوستوں کو گمبہ دے خضرات سے لے کی اجازت نہیں اگر اجازت ملتی تو وہ دوستوں پہنچ جاتے جاتے تو سامین اکرام ہم جہاں پر بیٹھ کر یہ نہ کہیں کہ ہم ان کے مہمان ہیں ہم ان کے مہمان نہیں ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ہم تو در مصطفیٰ کے سامنے یہ خالی دامن لے کر بیٹھے ہیں یا رسول اللہ یہ خالی دامن ہے یا رسول اللہ ہم تو حضور کے در مصطفیٰ کے اوپر یہ خالد آمن لے گر بیٹھے تو یاد رکھنا یہ محفل ملاد مصطفیٰ سجانا یہ رب کی سنت ہے اور اس محفل میں آنا یہ انبیاء کی سنت ہے انبیاء کرام کی سنت رب کعنات نے عالم ارواح کے اندر دو جلسے مناکت کی پہلا جلسہ جلسہ توحید کا تھا دوسرا جلسہ جلسہ رسالت کا تھا دو جلسے رب کعنات نے مناکت کی جب پہلا جلسہ جلسہ توحید کا مناکت کیا تو اس کے اندر رب کعنات نے ہر روح کو بلایا کافر بھی تھے مشرق بھی تھے مسلمان بھی تھے سب روح کو بلایا جب سب روحیں جمع ہو گئی تو فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کیوں نہیں فرمایا شہید نہ گواہ ہو جاؤ تمام روحوں کو گواہ بنا دیا پھر رب کعنات نے دوسرا جلسہ مناکت کیا عالم ارواح کے اندر جس طرح پہلے جلسے کے اندر سب روحوں کو جمع کیا اس طرح دوسرے جلسے کے اندر سب روحوں کو رب کعنات نے جمع نہیں کیا دوسرے جلسے تو رسالت کے اندر رب کعنات نے مخصوص روحوں کو جمع کیا مخصوص روحیں وہ کون سی روحیں تھی مابوب کی محفر کو مابوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے ذکرندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں وہ روحیں کن کی روحیں تھی انبیاء کرام کی مقدس روحیں پاک روحیں رب کعنات نے ان روحوں کو جمع فرمایا جمع کر کے پھر اپنے مابوب علیہ السلام کا میلاد پڑھا فرمایا رب کعنات نے اپنے پیارے مابوب علیہ السلام کا میلاد پڑھا تو سامین کرام ہم اس محفر کے اندر بیٹھے ہیں محفر کے اندر بیٹھے ہیں سننے کے لیے آئے ہیں سننے والا انبیاء کی سنت پر عمل کر رہا ہے محفر منقض کرنے والا کس کی سنت پر اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور ساری یہ نعمت رب کعنات نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں یہ دیکھتو رب کعنات نے ہمیں کتنی خوبصورت جوانیاں عطا فرمائیں کتنی خوبصورت جوانیاں عطا فرمائیں رب کعنات نے جو جوانیاں ہمیں عطا فرمائیں کیا اب ان جوانیوں کو اس دنیا کے اندر گزارنے کا کیا طریقہ ہے کیا ہم نے عیش و عشرت سے زندگی گزارنے ہیں کیا ہمارے آنے کا مقصد یہی تھا جو ہم کر رہی ہیں ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا تو ہم آئیں اس دنیا کے اندر کیوں آئیں ہمیں جہاں پہ لانے کا مقصد کیا تھا کہ آئیں اللہ کی عبادت کریں اللہ کی عبادت کریں محبوب علیہ السلام کا ذکر کریں ہمارے آنے کا مقصد تو یہ تھا حضور کی آمد کی خوشیہ من ہے تو ہم کہاں پر چلے گئے ہم کس طرف چل پڑے تو سامین کرام آؤ اپنی جوانیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمے گزاریں آؤ نماز با جماعت پانچ وقت کی نماز کا احتمام کریں نماز با جماعت ادا کیا کریں اللہ رب العزت کا جو حکم ہے نماز کا وَعَقِيمُ السَّلَا نماز قیم کرو نماز قیم کیا کریں یہ نماز ذریعہ نجات ہے ذریعہ نجات یہ دین کا ستون ہے تو سامین کرام نماز پڑھو نماز کی طرف ہو تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عظیمتہ فرمائے رب کہنات یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات والا صفات کا صدقہ اس پاک محفل کا صدقہ ملک مختیار حسین اولہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین